وارٹر فرنٹ ٹاور کے سامنے بلکل آپ کو ریم آئلنڈ نظر آئے گا بہت بڑا پروجیکٹ یہاں ابو زیبی میں کچھ ہی دیا میں تاہر بھائی آ جائیں گے تو یہ دیکھیں بھائی تھوڑے مناظر خوبصورت مناظر میں آپ کو دکھاتا چلوں سامنے آپ کو ملے گا وارٹر فرنٹ ٹاور جو بک کے شیپ میں بناوا ہے یہ سید ہے بھائی اللہ کا ترہو یہ ہماری ملوگن کے چکر میں ہماری پروجیکٹ سامنے پورا ریم آئیلنڈ آپ کو نظر آئے گا ملے گا بڑی بڑی وارٹر وارٹر فرنٹ ٹاور ڈوبارہ بھلوگ میں کافی بیزی لائف ہے یہاں ابو زیبی میں تو اس وجہ سے میں بھلوگ بنا سکا تو ابھی میں جا رہا ہوں واؤک پہ طائر بھئی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جو ویٹ کر رہے آگے تو ابھی ہماری جو ریائش ہے وہ یہ الفلاہ سٹریٹ نیر واتر فرنٹ بلڈنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا ٹاور ہے یہاں کا واتر فرنٹ بلڈنگ تو یہ سارا ماؤل ہے یہاں کا واتر فرنٹ ٹاور کے سامنے بالکل آپ کو ریم آئیلنڈ نظر آئے گا بہت بڑا پروجیکٹ یہاں آبو زیبی میں ریم آئیلنڈ بہت بڑا پروجیکٹ وہ ایکسپنسی بلڈنگ ابھی میں جا رہوں واؤک پہ طائر بھئی آگے کھڑے ہوئے کچھ ہی دیر میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے واؤک کریں گے طائر بھئی سے ہی ملاقبت کریں گے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس کے بارت کریں گے جنر فرنٹ تو سامنے یہاں ریم آئیلنڈ بہت ہی بڑا پروجیکٹ کافی بڑا پروجیکٹ ہے چھے ڈسٹرکس ہیں ریم آئیلنڈ میں سامنے گاڑیاں آ رہی ہیں بہت ہی اچھی بریج بنی ہوئی ہے واؤک کرنے کے لیے تو فرنڈز یہاں واؤک کرنے کا بھی بہت اچھا ماہول ہوتا ہے مزہ آتا ہے واؤک کرنے میں یہ دیکھیں بھائی پرسکون ماہول بڑی بڑی بلڈنگ آپ کو نظر آئیں گے ریم آئیلنڈ میں تو وہاں پہ آپ کو دکھائیں گے کیا ماہول ہوتا ہے ریم آئیلنڈ میں یہ سامنے بورڈ لگاوا ہے ڈینیو پرپرٹیز کا یہ پورا واؤک کرنے بناوا ہے اب ہی ہم آگے جائیں گے اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے جی فرنڈز تو واؤکنگ جاری ہے ابھی تائر بھائی نہیں ملے میں کچھ ہی دیر میں تائر بھائی آ جائیں گے تو یہ دیکھیں بھائی تھوڑے مناظر خوبصورت مناظر میں آپ کو دکھاتا چلوں سامنے آپ کو ملے گا وارٹر فرنڈ ٹاور جو بک کے شیپ میں بناوا ہے بہت ہی فیمس ٹاور ہے نبو زیبی یہ سامنے آپ کو ملے گا نیچے پانی وارٹر فرنڈ ٹاور کے بہت ہی اچھا ماہول پرسکون ماہولی بلو کلر کی لائٹنگ دیکھیں کتنا مزہ کر رہی ہے تو یہ بھائی سامنے واؤکنگ ہماری جاری ہے یہ دیکھیں سامنے ہم کرتے ہیں ڈینر جی فرنڈس تو یہ ہے ابو زیبی جہاں پہ ہماری ابھی رائش ہے تین منت میں دبائی میں رہا ابھی ہماری رائش جو ہے وہ ہے ابو زیبی میں تو بہت ہی پرسکون ماہول اٹریکٹو ماہول یہاں پہ سکون بہت زیادہ ہے دبائی کے کمپیریزن میں کیونکہ دبائی میں کافی ٹورسٹ آتے ہیں کافی زیادہ رش ہوتا ہے وہاں پہ تو یہاں پہ ابو زیبی میں بلکل اتنی زیادہ رش نہیں ہے ایس کمپیریزن دبائی تو یہ دیکھیں بھائی سامنے ریم آئیلین بڑی بڑی بلڈنگز آپ کو دکھیں گی بڑا بڑا سسٹم ہے یہاں پہ بہت ہی مہنگا علاقہ یہاں کال ریم آئیلین تو میرے پیچھے آپ کو دکھے گا واتر فرنٹ ٹاور نیچے آپ کو بیچ کی طرح پانی پانی دکھے گا بہت ہی اٹریکٹو ماہول بریج سے نیچے اتریں گے تو وہاں پہ تائر بھائی بیٹھ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نکلیں گے آگے واغ کرنے کے لیے اس کے بعد کریں گے ڈنر تو یہ ساری ہماری روٹینیں ڈیلی کی ارلی اندہ موننگ اٹھتے ہیں صبح آفیس جاتے ہیں آفیس کے بعد دوستوں سے ملتے ہیں تو یہ یہاں پہ روٹین ہوتی ہے ابو زیبی میں جی فرنز سامنے آپ کو پیچھے ریم آئیلین نظر آئے گا سامنے وارٹر فرنٹ بیلڈنگ ابھی تک یہ ہمارا سفر جا رہی ہے سامنے تائر بھائی کھڑے میں کافی لیٹ کر دی میں نے بھی آج بلوگن کے چکر میں تائر بھائی رک رک کے تھک گئے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں چلا گیا آسلام علیکم تائر بھائی کے حالے ٹھیک 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 صحیح ہے تائر بھائی اللہ کا کرم بس یار یہ بلوگن کے چکر میں ہماری پیسے ہی لیٹ ہوتی ہے چلے تائر بھائی تو سبھی ہم ووک پہ جائیں گے اس کے تائر بھائی سے گپے شپے لگاتے ہیں آج ابو زیبی میں تو یہ سامنے کے مناظریں پیچھے وارٹر فرنٹ آوار ہم چھوڑ کے یہ پوری بریج کراس کر کے اب یہ بھائی سامنے آپ کو ریمائلن نظر آئے گا اور تائر بھائی کھیڑے سیں ٹک ٹاک تمہیں صحیح ہے اللہ کا کرم دعا لگی پڑی بہت کل بہت نیک کر رہے ہیں یار نہیں بس ویلوگن کے چکر میں پھر ہم کیا کریں گے ابو زیبی میں چلے ٹھیک ہے سہر بھائی چلے یہاں سے چلے نیچے ٹھیک ہے بس یار آج میں نے کہا ویلوگ کے چکر میں کوئی نئی چیز دکھائیں گے لیکن بھائی ابھی ہم یہاں سے نیچے جائیں گے بریج کراس کر لی ہم نے ابھی ہم نیچے جا رہے ہیں تو یہ سامنے کے مناظر ہیں وارٹر فرنٹ ٹاور بک کی طرح بڑا ہوا ہے بہت ہی فیمس ٹاور ہے ابو زیبی تو یہ سامنے نیچے آپ کو پانی ملے گا یہاں پہ بریج ملے گی آگے ریم آئیلنڈ ملے گا اور تاہر بھائی کھیرے سیں ٹک ٹاک اللہم دللہ یار ویلوگ بنانے کے چکر میں لیٹ ہو گئی ہے مجھے میں نے پدرہ بیس منٹ پدرہ بیس منٹ اور تاہر بھائی بھائی دیکھو آپ نے مجھے ایسی گرمی میں ویٹ کرویا ہے یار تو گرمی میں تو ویٹ کرنے کا مزہ ہی کو چھوڑتا ہے سردیوں میں ویٹ کریں گے تو پسکینہ کہاں سے آئے گا ابھی پتہ تو چلے ابو زیبی میں موجود ہے اور یہاں پہ گرمی بھی ہے فرنس رات کے ٹائم تھوڑا بہت گرمی کم ہوتی ہے لیکن دن کو ہم ابھی یہاں پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے تو یہ سامنے ایک اسٹیٹس بنے ہوئے نیچے جانے کے لیے بریج سے اتر کے ہم نیچے جا رہے ہیں سامنے دیکھیں مناظر پرسکون ماہول آپ کو یہاں پہ کوئی رشنی ملے گا بڑا اچھا علاقہ یہاں کا ابو زیبی میں کافی لوگ یہاں پہ ووک کرنے کے لیے آتے ہیں ابھی ہم نیچے جا رہے ہیں آپ کو ساری اپ ڈیٹ جیتے ہیں کہ یہ بھائی بریج کے نیچے آگئے سامنے اس کے بعد آپ کو ملے گا ریم آلین جی فرینڈس تو ووکنگ جا رہی ہے سپیڈ سے آپ انداز لگا رہے ہوں گے ہمارے بولنے سے انداز آ ہوگا کہ بھائی ووکنگ جا رہی ہے تاہر بھائی اکی تو نہیں ہے نہیں نہیں بھائی اکی نہیں ہے کل تاکی ہے کل جو آپ نے ووک کر رہا جنہ آتا ہے کل تو ویلوگ نہیں دا کل ویلوگ نہیں دا پدرہ کلو میٹر تک تو فرینڈس ووک کرتے رہتے ہیں کیونکہ فٹنیس is first priority تو کافی لوگ یہاں پہ آتے ہیں ووک کرنے کے لیے آج ہمیں لیٹ ہو گئی ہے تو یہ ساری پوری ایک سٹریٹ بنی ہوئی ہے بریز کے نیچے میں پہلے ہوئے بریز کے اوپر تھا اب یہ پورا ووکنگ گریہ ہے سامنے آپ کو پورا راؤنڈ پارک لگا ہوا ہے ووکنگ کے لیے انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے تو کافی گرمی بڑھ گئی ابو زیبی میں تو بہت انجائیمنٹ کا ماہول کافی لوگ یہاں پہ آتے ہیں ووک کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے بیزنسمن یہاں پہ ابو زیبی میں رہتے ہیں تو یہ سامنے پورا ریم آئیلنڈ آپ کو نظر آئے گا نیچے آپ کو پانی نظر آئے گا اوپر سے بریج جا رہی ہے گاڑیاں جا رہی ہیں تائر بھائی بہت بزی لگے پڑے ہیں فیٹنیس کے چکر میں تائر بھائی ہی بھائی ووک کرتے ہیں تو فرنس ووک کرنے کے بعد ہم جو کھاتے ہیں ساری کلریز پھر سے آ جاتی ہیں تو میں سے سوچ رہا ہوں جو ووک کرنے کے بعد تم جو میٹھا کھاتے ہو میں کیا بتا ہوں میٹھا دیکھا میں جو میں کتنا پڑھا تو فرنس تائر بھائی چوکلیٹس بہت زیادہ کھاتے ہیں تو یہ ووک کرنے کے لئے اگر یہاں پہ ہماری پانچ سو کلریز جائیں گی تو ہزار رو بڑھ جائیں گی یہ سامنے آپ کو ریم آئیلنڈ ملے گا بڑی بڑی بلڈنگ سن ریم آئیلنڈ ابھی کافی بن چکا ہے لیکن ابھی بھی کافی بلڈنگ سنڈر کنسٹرکشن سہیں تو کافی لوگ یہاں پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں ریم آئیلنڈ میں بہت اچھی پراؤپرٹی ابو زیبی تو یہ سامنے ووک بھی کر رہے ہیں سامنے ریم آئیلنڈ نظر آ رہا ہے کبھی دن کے وقت جائیں گے ریم آئیلنڈ میں انشاءال آپ کو دکھائیں گے کہ کیسہ بنا ہوئے ریم آئیلنڈ تو بہت ہی بڑے ہم پروجیکٹس ہیں بڑے بڑے آئیلنڈ بنائے ہیں ابو زیبی میں ابو زیبی اس کے پیٹل ان یو ای تو ووکنگ بھی جاری ہے بلوکنگ بھی جاری ہے جی فرینڈز تو آفٹر فورتو فائیو کلومیٹر سو وک ابھی ہم واپس پہنچیں سیم جگہ پہ جہاں سے ہم اترے تھے سیڑیوں سے تو تائر بھائی تھکے گے نہیں تائر بھائی کا مو ہی بتا رہا ہے کہ تک گئے ابھی بھوگ بھی لگی بھوگ لگی ہے بھوگ لگی ہے کانے کا ٹائم ہو آئے اور وک کرنے کے بعد ابھی ہم پہنچیں واپس اسی جگہ پہ جہاں پہ ہم پہلے کھڑے ہوئے تھے سامنے ہم ابھی اوپر جائیں گے دوبارہ پھر بریج سے کرتے ہوئے جائیں گے آگے روم کی طرف تو فرینڈز ابھی ہم آگے جائیں گے اس کے بعد ڈینر کریں گے ڈینر کے بعد ہم کریں گے ٹی چائے پییں گے یہاں پہ بہت ایک فیموس ٹی کیفے ہے میں وہاں پہ رہا تھا دوبائی میں ابھی رہ رہا ہوں ابو زیبی میں ابو زیبی کو آپ سے جوئن کیا ان دونوں میں کوئی ٹرک کیا وہاں کے لوگ پہنگ کھا کریں تو ابو زیبی میں سکون بہت ہے لیکن مزا جو ہے وہ دوبائی میں تو وہی ابو زیبی اور دوبائی کو کمپیر کریں تو دوبائی میں ہائے رائز بیلنگ سے انجوئے کرنے کے لئے لیکن ابو زیبی ابو زیبی میں بہت لگے آج ہم کو یہ اتنی نہیں کرنے کیونکہ کل جو ہم نے ووک کی تھی کل تو بہت زیادہ ووک کی تھی آج بہت چھوڑی ووک کی ہے کل ستنے کلک کی ہوئی آپ نے لوٹ کی تھی یہ دائی گھنٹے کی ووک تھی بہت زیادہ ووک تھی سامنے فرینڈ صاحب کو بک تاور نظر آئے گا واتر فرنٹ تاور کا نام ہے لیکن یہ بک کی طرح بنایا ہے شیپ جو ہے اس کا بک کا ہے سامنے ایک پروجیکٹ ہے جو انڈر کنسٹرکشن ہے بزنس کے حوالے سے ابو زیبی اس بیسٹ اور کافی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں لوکلز بھی یہاں پہ کافی رہتے ہیں بڑی بڑی بلنگ ساری لوکلز کی ہوتی ہیں ابو زیبی میں پیچھے آپ کو ریم آئیلنڈ دیکھے گا جی فرینڈز تو واپس ہم آگے ڈینر ہم ساتھ کرتے ہیں تقریباً میس لگی ہوئی ہے تو یہ سامنے دیکھیں جہاں سے ہم نے ووک سٹارٹ کی تھی یہ سامنے کورنش کا راستہ زید پورٹ کا دبائی کا راستہ سامنے گرینڈ وائیس سپر مارکٹ آپ کو نظر آئے گی یہاں پہ ہمارے سامنے آلی بلنگ میں روم ہے تاہر بھائی ہمارے ساتھ ہیں تو کافی گرمی آپ کو پسینہ نظر آتا ہوگا تاہر بھائی بہت تک گئے گرمی آبے بہت ہوتی ہے کیونکہ یہ پورا یو ہی ہے وہ ڈیزرٹ پہ بنا ہوا ہے اور ڈیزرٹ کی گرمی آپ کو پتائے ابھی روم میں جائیں گے تو دو منٹس میں پورا پسینہ چلا جائے گا کیونکہ یہاں پہ ٹوئنٹی فور اوٹس الیکٹسٹی ہوتی ہے جی تاہر بھائی آپ کے ساتھ اگلے بھائی جی کیا ہو گیا بلال کو ہم روم میں سے چھوڑ کر آئے بلال بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن آج ہم ان کو نہیں لکھیا ہے کیونکہ آج ان کی تبیت میں مزا نہیں تھا تو ہم اسے لکھیا ہے ابھی وہاں پہ جائیں گے بلال بھائی بڑا گھوسا کریں گے چلے چلے آپ پہ کریں گے مجھ پہ نہیں بھائی میرا آج واقع مل نہیں تھا آپ پہ کریں گے چلے پہ کرنا آج ہی بات ہے لیکن بلال بھائی کو فیس کریں گے یہ سامنے دیکھیں روڈز ابھی ہم سگنل کلاوس کر کے جائیں گے سامنے ریٹ کلر کی لائٹ ہون ہے یا کہ یہ بول رہے ہیں کہ ابھی نہیں جاؤ کچھ ہی دیر میں یہ سامنے فائر ویک کلک کریں تو یہ ابھی ہم بٹن دبائیں گے تو یہ سامنے سگنل تو یہاں پہ صرف ٹچ کرنے سے ہاں پہ سگنل ہون ہو جاتے ہیں ساری گاڑیاں ہمارے لئے کھڑی ہوئی ہیں کہ بھائی پہلے آپ جائیں اس کے بعد گاڑیاں جائیں گی تو یہ سامنے دوسرا سگنل بھی ہونے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بڑی بڑی بلڈنگ یہ سامنے والے بلڈنگ میں ہماری ریائش ہے ابھی ہم نے سگنل کروز کر لیا یہ سامنے گاڑیاں دیکھیں ابو زیبی کے سنٹر میں اب ریائش ہے بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے ابو زیبی زیادہ رش بھی نہیں ہے دوبائی کی طرح تو فرینڈس ابھی آپ دینر کریں گے اس کے بعد چاہ پیئیں گے ساری اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے فرینڈس ابھی دینر کرنے کے لیے آگے ریسورن پر ہمارے ساتھ ہیں آج بلال بھائی موک پہ رہی چلے تھے تو دینر میں ساتھ ہیں تو بلال بھائی کیسی ہے تبیت بلال بھائی بھائی کیوں نہیں گئے بھائی پہ موٹ نہیں تھا موٹ نہیں تھا چلے موٹ بناو کیا مانگو آیا دینر بھی آج بھائی چکن مانگایا چکن چکن کونسا چکن مکھن مکھن مال چکن کیوں یار مکھن کیوں کھا رہے ہو پردیس میں مکھن کھا رہے ہو آپ کو کھلا رہی ہے آج آج چلے سارس آج گھے گے تیر بھائی کیوں ہی آ رہی ہے مکھن میں ہی آ رہی ہے تو بھائی 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 سن کے تیر بھائی بھائی آ رہی ہے پتہ نہیں کیوں تو فرینڈس ابھی دینر آ جائے گا اس کے بعد ہم دینر کھائیں گے اس کے بعد جائے دیں گے چائے کے بعد اس کو بھائی کو قتم کریں گے جڑے رہی گا ملتے ہیں ویڈیو میں یہ دینر آ گیا سامنے پراتھا چپاتی چکن کڑائی مکھن والی چکن کڑائی بھلا رہی اس رہے تیر بھائی کو کیسی آ رہی ہے تیر بھائی مکھن والی کڑائی آ گئی ابھی ہم کھائیں گے تو بھائی یہ تین بندوں کے لیے بندی ہے ابھی پراتھے روٹیاں اور مگوائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ملتے ہیں دینر کے بعد جی فرینڈس تو آفٹر دینر ابھی ہم جا رہے ہیں روم پہ دینر کر لیا تیر بھائی نے بلال بھائی نے بلال بھائی ہمارے ساتھ تھے دینر میں لیکن وقت پہ ساتھ نہیں تھے تو ابھی ہم گھر کی طرف جائیں گے تو یہ سامنے کے مناظر ہیں بلال بھائی ریڈی چلیں گھر روم پہ قرف تھے دینر میں چلیں تو فرینڈس ابھی ہم جائیں گے سامنے ہمارا روم ہے تو جڑے رہیے گا دعا میاں جن دوستوں نے بھائی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دو سبسکرائب لائک اور شیئر میری ویڈیو اللہ حافظ